ہمارے سامنے تمام چیزیں ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے اس کے اسلام نے کیا حقوق دیئے ہیں وہ بھی رائٹس اینڈ ڈیوٹی وہ بھی سامنے ہیں اور خانون ہمیں کیا رائٹس دیتا ہے اور اس کا کس طرح سے اُلنگن ہو رہا ہے اس کو بھی سامنے ہم رکھیں گے باہت ہے کسی ایک خانون کو لے کر ہم بات نہیں کریں گے بلکہ کل چیزوں کو لے کر ہم اویرنس کا کام کریں گے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا مخصوص چیز نہیں ہے کہ ہم اسی کو صرف ایک کو ٹارگٹ کریں گے ہمارے پاس بچے بڑے نوجوان بزرگ سب کے لیے کام بھی ہے اور پلان بھی ہے اس مہم کے دوران ہو یا ایسی مہم بھی نہیں ہے کہ صرف ایک مہینہ کر کے بند کر دیا جائے بلکہ صرف یہاں سے ایک شروعات ہو رہی ہے ہماری اسے مسلسل جاری رکھنا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم گورنمنٹ سے کیا خوانین بنے ہیں اور کتنا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کتنا اس خانون کو توڑا جا رہا ہے یہ بھی ہم سامنے لائیں گے لیکن رائٹنگ میں نہیں ہے ہمارے پاس بس یہ ہے اخلاق کے چیز جیسے ہمارے بھائی سب بتا رہے تھے کہ اخلاق دیکھئے ایک تو اسلامی اخلاق ہے ہم اسلامی اخلاق کو لے جا کر نان مسلم بھائیوں میں بتائیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہمارے پاس بھی تو ہے ان کا کیوں سنیں ایسا لگے گا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اخلاق کے علاوہ بھی انسانی بنیادی اخلاق ہیں دنیا میں جو ہر مذہب میں ہر ملک میں اسے مانا جاتا ہے ہاں یہ صحیح ہے بلکہ چوری ہر جگہ چوری غلط ہی ہے تو اس طرح سے ہم ان کو ایک حساب سے انسان کے بنیادی اخلاق کیا ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے یہ ان کو سمجھائیں گے معاشرے کے لیے ہماری بچیوں کے لیے ہم نے سور نور کا مطالعہ کرانا تے کیا ہے سب کے لیے نہیں ہے کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کرائیں گے لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ مسلم بچیوں کے لیے لیکن جو کالیجز میں پروگرام ہوں گے خصوصی پروگرام اس میں خیال رکھا جائے گا کہ ہر کمیونٹی کا بچہ ہو یا بچی اس تک ان کی زبان میں میسیج پہنچے کہ اخلاق کیا ہے کیونکہ اخلاق کا تصور ہر مذہب میں ہے کوئی مذہب کسی کا ختل کرو کسی کی عزت لوٹو فلا فلا اسے برے جو کام ہیں اس کی ہدایت اس کی طاقیت کوئی مذہب نہیں کرتا تو اسی لیے ہم ہر مذہب کے بچوں کو بڑوں کو یہ میسیج دیں گے کبھی اسکول میں جا کر کہیں مدرسے میں جا کر کسی مسجد میں ہوں اسی لیے ہم نے دو خدبات جمعہ بھی رکھیں تاکہ عام لوگوں تک بھی اس کا میسیج پہنچیں تو اس طرح سے ہم نان مسلم بچوں کو بھی ایک الگ طریقے سے ان کی مذہبی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے ایک پر عمل سازگار ماحول کو کیسے بنایا جائے اپنی زندگیوں کو محفوظ کیسے رکھی جائے ان تک یہ پیغام ہم پہنچائیں جی لڑکوں کو بھی ہم اس مہم کے ذریعے سے پیغام دیں گے جیسے کالیجز کی ہم نے بات کی ساتھ ہی ہم گھروں کو ٹارگٹ بنائیں گے پیرنٹس کو ٹارگٹ بنائیں گے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں کیونکہ معاشرے کی جب ہم صدھار کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کی صدھار جو سماج کا صدھار ہم کہتے ہیں اس کا پہلا خدم گھر ہے گھر سے اس کی شروعات ہو ہر گھر میں فرد کی صحیح اگر تربیت ہو بچوں کی اگر صحیح تربیت ہو تو وہ گھر میں رہے یا کالیج میں رہے یا باہر رہے یا تنہا رہے یا کسی پارٹی میں رہے وہ کبھی بد اخلاقی کا عمل نہیں کرے گا تو اسی لئے ہم پیرنٹس کو بھی اولاد کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی ہم توجہ دلائیں گے کہ اولاد کی بچپن ہی سے اسلامی نہج پر یا اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تربیت کریں مہم اخلاقی محسین اور آزادی کے زمین یہ مہم انشاءاللہ ایک سپٹمبر 1 سپٹمبر تا 30 سپٹمبر 2024 تک چلے گی انشاءاللہ حال ہی میں ہم نے ملک عزیز کی آزادی کا کھیتر وہاں جشنیں بڑے جوش اور خروش سے منایا سوچنے کا مخام یہ ہے کہ ملک پاشندگان کو حقیقی آزادی میسر ہے یہ سوال ہے سماجی حالات اور معاشرے میں کس حد تک آزادی کا تصور پایا جاتا ہے انسانی حقوق کے اعلامیہ کے مطابق آزادی کی تعریف میں یہ بار شامل ہے کہ وہ کسی کے لیے ضرر رسا نہ ہو ہم دیکھتے ہیں موجود اور معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے استعماری طاقتوں نے تہذیبی اور معاشی سطح پر انسانوں کی آزادی چھین لی اور انہیں غلام بنا دیا گیا میار زندگی اور مساوات مرد و زن گلیمر کے نام پر سرمایہ دارانہ جال میں انہیں فسا کر ان کے جسمی نہیں بلکہ ان کے ذہنوں کو بھی غلام بنا دیا گیا ہے سرمایہ دارانہ قوتوں کے منصوبوں نے جدید دور کو مساوات اور آزادی کا جھانسہ دے کر گمراہ کیا موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، انسٹرگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے گھروں، محلوں اور ہر مخام میں بے ہیائی عام ہو گئی ہے آج برتیوی، اریانیت، جوا، شراب، منشیات کی لت لیو ان ریلیشنشپ، حمجنس پرستی اور جسم فروشی جیسی برائیاں ایک جانب معاشرے کے گرتے ہوئے اخلاقی میار کے اکاسی کر رہے ہیں تو دوسری جانب اخلاقی، سماجی اور حیاتیاتی سطح پر بے شمار مسائل پیدا کر رہے ہیں نوجوان نسل بھٹک رہی ہے خاندان اجڑ رہے ہیں سماج کی حالات تشویشناک ہے ان حالات کے تناظر میں سماج میں بیداری لانے اور اس صورتحال کی اسلاح و بہتری کے لیے شعب خواتین جماعت اسلامی ہن نے پورے ملک میں یعنی پورے ملک میں ایک سپٹمبر سے تیس سپٹمبر چوبیس تیک ایک ماہ طویل مہم منانے کا عظم کیا ہے مہم یہ ہے اخلاقی محسین آزادی کے زامن کے موضوع کے تحت منائی جائے گی اس مہم میں شعب خواتین جماعت اسلامی ہن نے اس شعور کو پروان چڑھانے کا عظم کیا ہے عام انسانی زندگی کے خوشگواری خوشحالی اخلاقی ذابطہوں کی پازداری سے ہی ممکن ہے نوجوان نسل کو آزادی کے غلط تصور سے آگا کرنا اور اس سے بچانے کی کوشش کرنا اس مہم کا اہم مقصد ہے خصوصاً امت مسلمہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام کا فہم پیدا کرنا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے پر آمدہ کرنا پیش نظر ہے تاکہ ایک طرف وہ خدا و رسول کی پسندیدہ طرز زندگی کو گزار کر سرخ روح ہو سکے اور سماج کے لیے ایک اچھا نمونہ بن سکے مہم کے دوران مختلف پروگرامز کا انقاد ہوگا جیسے کہ بین الاخوامی سیمپوزیم ہوگا جس کا عنوان ہوگا مذہب میں اخلاقیات کا تصور قواتین کے لیے اجتماعات ہوں گے انہیں گیٹ ٹوگیدرز ہوں گے اسکول کالیج میں لیکچرز ہوں گے انفرادی ملاقاتیں ہوں گے سماج کی معروف شخصیات سے انٹرویوز ہوں گے بائٹس لے کر سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ تحریری اور تخریری مقابلے پوسٹو ریزیننگ افسانہ رویسی وغیرہ کے مقابلے انعامی مقابلے ہوں گے امت کے نوجوان خواتین میں یعنی مسلم خواتین میں سور نور کا متعلیہ اور اس پر قویز مقابلے کروائے جائیں گے اس مہم کی تشیر کے لیے شعب خواتین کی جماعت اسلامی کرناٹک کی جانب سے انگلور میں ونتیس اگسٹ کو بفت داروسلام میں مناخد ہوئی تھی اس کے بعد مسلسل دیاست کے دیگر شہروں میں جیسا منگلور بھٹکل اٹپی کوپل رائچور گلبرگاہ وغیرہ میں بھی انشاءاللہ آج گلبرگاہ میں ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی ذمہ دار خواتین میڈیا کی مہم کی تفہیم اور تشیر کے لیے انہوں نے یہ پروگرام کیے ہیں پریس کانفرنس کیے ہیں